الہمدللہ وکفا و سلام على عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كن في الدنيا كأنك غریب او عابر سبيل وصدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین و الحمدلللہ رب العالمين موت سے کس کو رسط تگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں گیا وقت فرحات آتا نہیں مرابل گاس کھاتا نہیں زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم رفتا رفتا چھوپ کے چھوپ کے دم با دم صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تے کر رہا ہے جو تُو دو دن کا یہ سفر ہے دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے فر یہ نہ کہنا کہ حساب بغت سخت ہے محبت سے درو شریف پڑھ لیجئے میری محترم دینی ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے درو شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں درو شریف پڑھنے کی پڑھتے رہنے کی اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لینے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی آخرت بنا رہا ہے اور ان کے دل دماغ میں آخرت بسی ہوئی ہے ان کو اپنی موت اپنی قبر اپنی آخرت اللہ سے ملاقات یہ دنیا سے چلے جانا کفن کا پہننا غسل کا دیا جانا جنازے میں سونا قبر میں دفن ہو جانا یہ دنیا کا اور بچوں کا اور شوہر کا اور یہ سونے چاندی کا اور یہ گربار کا اور یہ سہلیوں کا اور یہ موبائل کا اور یہ انٹرنیٹ کا ساتھ نہ جانا ان کو بہت اچھی طریقے پر معلوم ہے کہ ہم تو مر جانے والے لوگ ہیں اسی لئے وہ عورتیں کیا کرتی ہیں اپنی آخرت بناتی ہیں آخرت کو سامنے رکھتی ہیں وہ تحجد، اشراک، چاش، اوابین پڑھتی ہیں وہ پانچ وقت کی نماز کولیٹی والی اول وقت میں پڑھتی ہیں وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں اپنے شوہر کی اچھی خدمت کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں اور قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں اور ایک اچھی عورت بن کر کے زندگی گزارتی ہے ساس ہے تو اچھی ساس بنتی ہے بہو ہے تو اچھی بہو بنتی ہے دیرانی ہے تو اچھی دیرانی بنتی ہے جیٹھانی ہے تو اچھی جیٹھانی بنتی ہے نڑن ہے تو اچھی نڑن بنتی ہے بھابی ہے تو اچھی بھابی بنتی ہے بہن ہے تو اچھی بہن بنتی ہے بیوی ہے تو اچھی بیوی بنتی ہے ماں ہے تو اچھی ماں بنتی ہے پڑوسن ہے تو اچھی پڑوسن بنتی ہے غرض یہ ہے کہ وہ عورت ایک مثالی اپنی زندگی گزارتی ہے میری محترم دینی ماں اور بہنوں رمضان کے آخیر میں جب رمضان کا آخری آخری ایام ہو یا آخری دین ہو تو دو کام کرنے کے ہوتے ہیں کتنے کام؟ دو نمبر ایک اللہ کا شکر ادا کرنا کیا کرنا؟ اللہ کا شکر یوں فرمایا کہ نعمتوں کے ملنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہو چائی پینے کے بعد الحمدللہ کہو سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ کہو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہو وہ شرم جانے کے بعد وہاں سے نکل کر الحمدللہ کہو غرض یہ ہے یوں فرمایا کہ نعمتوں کے ملنے کے بعد تم شکر ادا کرتے چلے جاؤں اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے بڑو تری کرتے چلے جائیں گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ خلاصہ یہ ہے کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں دیتا ہی چلا جاؤں گا نوازتا ہی چلا جاؤں گا یوں فرمایا جو لوگ شکر زیادہ ادا کرتے الحمدللہ زیادہ پڑتے اللہ ان کو اتنا نوازیں گے کہ وہ لوگ تھک جائیں گے کہیں اللہ والوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا وہ شکر بہت ادا کرتے ہیں تو یوں فرمایا کہ رمضان کے آخیر میں دو کام کیے جائیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا جائیں کہ اس اللہ نے رمضان دیا برکتوں والا مینہ رحمتوں والا مینہ عظمتوں والا مینہ قیمتی مینہ نورانی مینہ اے سا بابرکت مینہ اللہ نے روزے رکھوائے ترابی کی توفیق دی دعاوں کی توفیق دی قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق دی تحجد کی توفیق دی ذکر و اسکار کی توفیق دی اور بہت بہتر اور آفیت سے اور صیحت کے ساتھ اور تندرستی کے ساتھ اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اور ہمارا بہتر رمضان گزرا اگر اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو امید ہے کہ اللہ ہمارے رمضان کے روزوں کو ترابی کو قبول فرمائیں گے اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ شاید ہمیں بار بار رمضان عطا فرمائے اس لئے سب لوگ مل کر تین مرتبہ سچے دل سے کہو الحمدللہ 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 ایک تو یہ کام کرنا دوسرا کام جو رمضان کے آخیر میں کرنے کا ہوتا ہے وہ استغفار ہے وہ کیا ہے استغفار اکثر نیک عمل کے بعد ہوتا ہے نماز کے بعد تین مرتبہ استغفراللہ کیوں جیسی پڑھنی چاہیے ویسی نہ پڑھ سکے گش میں سے آئے تو ریٹن کیا کریں استغفار کریں کیوں جیسا کرنا چاہیے ویسا نہ کر سکے تو اللہ نے رمضان تو دیا روزے تو رکھوا ہے لیکن جیسے رکھنے چاہیے جیسی طرح بھی پڑھنی چاہیے جیسی قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے ویسی ہم نہ کر سکے اس پر ہمیں افسوس بھی ہونا چاہیے اسی لئے سچے دل سے تین مرتبہ استغفراللہ بھی پڑھنا استغفراللہ 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 کچھ لوگوں کا رمضان بہت اچھا گزرتا ہے بہت اچھا اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کی محبت کے ساتھ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک لمحے کی قدر کے ساتھ کل میں یہاں پر تھا آپ کے چومو کے ایک شخص میرے پاس آئے وہ اپنا نام کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے وہ میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کے کہنے لگے کہ مولانا صاحب الحمدللہ اس رمضان میں میں نے چوبیس قرآن ختم کیے کتنے قرآن شریف پڑھے چوبیس ان کا رمضان نہیں گزرا ان کا بھی گزرا اور میرا اور آپ کا نہیں گزرا میرا اور آپ کا بھی گزرا کچھ لوگ ہیں جن کو آخرت بہت سمجھ میں آتی ہے اور ان کی طلب ہوتی ہے ان کی طلب ہوتی ہے ان کی سوچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ویسے نواز دیتے اور یہ قرآن شریف کی تلاوت کوئی سوچ کر کے نہیں ہوتی یہ کرنی پڑتی ہے ایک اور ساتھی آئے میرے پاس اور کہا مولانا آپ کہتے ہو نا کس نے دست پارے پڑے تو میں کھڑا نہیں ہوتا ہوں معاف کرنا میں رمضان میں روزانہ بارہ پارے پڑتا ہوں کتنے پڑے بارہ پڑے کہاں ہوتے ہیں تک آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اگر چومو میں ایسے لوگ اور ایسی مستورات رہے گی تو انشاءاللہ یہ قوم تو ترقی کرتی رہے گی لیکن یہ لوگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی طرح نیک بن جانے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے ایک نیت نقد کی جائے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم قرآن کو پڑنا بند نہیں کریں گے انشاءاللہ روزانہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا ایک ایک ماہوں کے ہاتھ میں قرآن ایک ایک بہنوں کے ہاتھ میں قرآن گھر کے وڈین کے ہاتھ میں قرآن جس طرح رمضان میں مسجدوں میں لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے چوہوں والے اور اطراف والے اور دنیا والے اس بات کو تے کریں گے کہ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد بھی پورا سال اللہ کا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اور رمضان میں جس طرح مسجدیں بھری رہتی تھی ہم جھوٹ نہیں بولتے تھے دھوکہ نہیں دیتے تھے موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے ٹی وی چالوں نہیں کرتے تھے گناہوں سے بچتے تھے لڑائی جگڑے نہیں کرتے تھے اپنے آپ سے کہتے تھے نا رمضان ہے رمضان ہے رمضان کے بعد بھی اپنے آپ سے کہیں گے اللہ موجود ہے اللہ موجود ہے اللہ موجود ہے اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی نمازوں کا احتمام کریں گے انشاءاللہ یہ پوری پوری مسجدیں بھری نظر آئیں مردوں سے اور مستورات اول وقت میں نماز پڑھیں اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے چومو کی مستورات سے اور دنیا بھر کی مستورات سے یہ عاجز ایک بات کہنا چاہتا ہے وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ میری دینی ماں و بینوں آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ کی طرف آگئی ہو اور تھوڑا سا آ جاؤ اور نیک ہو جاؤ برٹھڈے نہ مناؤ برٹھڈے نہ مناؤ یہ بہت بوری بات ہے برٹھڈے منانا یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے یہ شریعت کے خلاف ہے یہ اسلام کے طریقوں کے خلاف ہے یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے یہ پیارے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے ایک سالم جب ہو جائے تو دو رکعہ صلات التوبہ کی پڑھنی چاہیے کہ اللہ پورا سال گزر گیا اور میں آپ کو منانا سکا آپ کو راضی نہ کر سکا اور اللہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا روتے ہی رہنا چاہیے قبر کے قریب ہو گیا ایک سال تو عجیب بات ہے خوشیاں منائی جاتی ہے اور کیک کاتے جاتے ہیں اور گھر میں خوشی کا سماع ہوتا ہے کیا ہوا تو کہا خوشی کا دن سرور کا دن برڈے منائی جا رہی ہے بلکل غلط بات بلکل بری بات اللہ کو ناراض کرنے والی بات ایک سال قبر کے قریب ہو گئے قبرستان کے قریب ہو گئے موت کے قریب ہو گئے زندگی کا ایک سال کم ہو گیا یہ تو رونے کی بات تھی نہ کہ خوشی منانے کی بات تھی نہ کہ وہ بات تھی اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اس لیے میری دینی ماؤں ملو ایک بات دے کرو کہ برڈے نہیں منائیں گے انشاءاللہ اینیورسیری نہیں منائیں گے بہت سے میاں بی بی ایک سال ہوتا ہے تو کمرہ سجاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور خوشیوں کا ایک سما بانتے ہیں اور کینک لاتے ہیں اور اینیورسیری مناتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہماری شادی کو ایک سال ہو گئے ارے یہ تو افسوس کی بات ہے بھائی کہ آپ کی شادی کو ایک سال ہوا اور آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ایک سال کم ہونے پر موت کے قریب ہونے پر آخرت کے قریب ہونے پر کوئی اینیورسیری مناتا ہے کیا عجیب بات اور پھر اینیورسیری منا کر کے سنیپ چیٹ پر رکھ دیں گے تاکہ جتنے لوگ دیکھیں جتنی عورتیں دیکھیں وہ بھی اینیورسیری منا ہے اور سب کے گناہ ہم کو ہوتے رہے عجیب آل ہے اللہ اکبر کبیرہ ذرا گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا کوئی اچھا کینک بنا اور سنیپ چیٹ پر ایسا لگتا ہے کہ سنیپ کھائے گا بغیر بسم اللہ کے کینک کو عجیب آل ہے کوئی اچھا کھانا بننا چاہیے یہ سنیپ چیٹ پر یہ اچھی بات نہیں ہے یہ نقصان دے ایک اچھا کینک رکھا ہوا ہے اعلیٰ قسم کا اور اس نے سنیپ چیٹ پر رکھ دیا اب ایک گھر میں بہو تھی اس نے اپنی ساس کو کہا کہ امی یہ کینک بہت اچھا ہے مجھے بھی ایسا کینک بنانا ہے ابھی اس وقت اس کی ساس کا ارادہ نہیں ہے اب اس کی ساس نے منع کر دیا کہ ابھی نہیں ہم کبھی اور بنائیں گے ابھی اس کے شوہر کے ساتھ مل کر گیبت شروع گھر میں لڑائیے شروع اللہ ہو اکبر اور کتنی گریب لڑکیاں سنیپ چیٹ پر ہیں ان کے دل دکھ رہے ان کے آنکھوں میں آسو آ رہے کاش میرے باپ کے پاس پیسہ ہوتا آج ہمارے گھر میں بھی کیک بڑتا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہے کہاں جا رہے انشٹرا اور سنیپ چیٹ پر نامحرموں سے بات کرنا یہ آج بہت عام ہوتا جا رہا ہے یاد رکھنا اللہ سب دیکھتا ہے اور یہ آخرت کو برباد کرنے والی چیز ہے اگر نامحرموں سے تعلق رکھو گے موت کے وقت کلمہ ملنا مشکل ہو جائے گا آخرت برباد ہو جائے گی یہ اللہ کی غیرت کو جوش دلانے والی چیز ہے ایک باپ اپنی بیٹی کو کسی نامحرم سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیں باپ سے برداشت نہیں ہوتا بلکل اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر اپنی کسی بندی کو کسی نامحرم سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیں اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا اس لئے لائف ٹائم بچو نامحرموں سے بچو ہمیں مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے یہ آج کل آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں کل کو آپ کے خلاف کھڑے ہوں گے روتے روتے تھک جاؤ گے یہ سچی محبت نہیں یہ سچا پیار نہیں یہ دھوکے کی بات یہ افسوس کی بات یہ بیچینی کو لینے والی بات یہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ارے مولانا میرے پاس موبائل ہے سنیپ چیٹ ہے مجھے کون دیکھتا ہے ارے تجھے تیرا اللہ دیکھتا ہے تجھے تیرا خالق دیکھتا ہے تجھے تیرا مالک دیکھتا ہے تجھے تیرا پاننہار دیکھتا ہے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو اس کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارو میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی ایک لڑکی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا آپ کو یاد ہو تو دو دن پہلے کہ ایک بارویں کلاس پڑھنے والی لڑکی اٹھارہ سال جس کی عمر ہے وہ کیا کہتی ہے مجھے مولانا انہیں دو سال ہو گئے میں روزانہ دس ہزار مرتبہ دروشری پڑھتی ہو کوئی معمولی بات ہے کہ ایک بارویں کلاس پڑھنے والی لڑکی اٹھارہ سال کی لڑکی وہ اللہ اس کے رسول سے پیار کر گئی محبت کر گئی عشقہ کا حق ادا کر رہی ہے اور بات میں ایک عجیب جملہ کہا کہ یہ پوری میری لائف میں میں نے کسی نامحرم سے بات نہیں کی تب ہی تو توفیق دیئے اگر بات کی ہوتی تو ایسے ذکر کی اللہ توفیق دیتے ہیں ایسی عورتیں رابیہ بسریہ جیسی بنتی ہیں اور انہی کے پیٹ سے اللہ نیک سال اولاد امت کو عطا فرماتے ہیں اور یہی عورتیں بہت خوشحال ہوتی ہیں یہ جملہ بھی مجھے کہا تھا مولانا میں کسی کے لئے دعا کر دیتی ہوں فوراً اللہ اس کے حق میں دعا قبول کر لیتے ہیں اپنے کوئی کام کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ فوراً میری دعا بھی قبول کر لیتے ہیں کیا بات ہے فرمایا کہ دس ہزار دفعہ دروشری پڑھا جا رہا ہے نامحرموں سے بچ رہی ہے مولانا میں برقہ پہنک کے گھومتی ہوں اور برقے کے اندر ہاتھ میں میرے تسبیح ہوتی ہے میں ہر وقت دروشری پڑھتی رہتی ہوں پیلولہ کرتی ہوں اور پیو جمعرات کا روزہ رکھتی ہوں اللہ اکبر قبیرہ ایک مستورات کے لئے اس میں بہت بڑی عبرت ہے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے مولانا میں تین بجے مسلے پر آ جاتی ہوں اور اشراق تک مسلے پر رہتی ہوں اللہ کی یاد میں میں کھو جاتی ہوں اثر سے مغرب مسلے پر اشراق کے بعد سے ساڑھے گیارہ بجے تک مسلے پر اور زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت اور دروشریف اور اللہ سے محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق اور مسلے پر زیادہ وقت گزارنا اور اپنی آخرت کو بنانا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دل و دماند میں آخرت بسی ہوئی ہے میں ان لوگوں کی بات آپ تو کر رہا ہوں او میری دینی ماں و بینوں آپ کے چونوں میں ماشاءاللہ اچھا محول بنا ہے سنا بہت سی عورتیں تحجد گزار ہو گئی بہت سی عورتیں اللہ والی ہو گئی بہت سی عورتیں اللہ اللہ کرنے والی ہو گئی اب بیانہ سنتی ہے اب نظمیں سنتی ہے اب گانے نہیں سنتی اب ڈی جے نہیں ہو رہے جن شادی میں ڈی جے ہوتے ہیں ڈی جے یعنی ڈائریک جہنم وہ عورتیں اب ان شادیوں میں نہیں جاتی ہیں ان گھرانوں میں نہیں جاتی ہیں ایسی پاٹیوں میں نہیں جاتی ہے ایسی بے حیائی فہاشی اور اریانیت والے محول میں وہ بستورات نہیں جاتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو جزائے خیر عطا فرمائے یاد رکھنا انشاءاللہ موت بہت اچھی آئے گی اور امید موت کے وقت میرا اللہ رحم کرے گا اس لیے میری دینی ماں بینو ایک دم نیک ہو جاؤ دیندار ہو جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ ذرا تین چار باتیں اور سن لو آج اپنی بات جلدی ختم کروں گا مستورات کو چاہیے کہ وہ پکا پردہ کرے پکا پردہ پکا پردہ کس کو کہتے ہیں فرمایا کہ چچا زاد بھائی سے بھی پردہ یہ تو میرا بھائی ہے یہ زہر ہے آپ کے لئے آپ کے قریب رہتا ہے گھر میں رہنے والا ہے شریعت کہتی ہے چچا زاد بھائی سے پردہ کرو ماما کے بیٹے سے پردہ فوپی کے بیٹے سے پردہ چاچا سسرے سے پردہ شوہر کے جو چاچا ہوتے اس سے پردہ کریں شوہر کے ماما سے پردہ ہر اس مرد سے پردہ کہ جس مرد سے کبھی بھی اس عورت کی شادی ہو سکتی ہے کبھی بھی اس عورت کی شادی ہو سکتی ہے چاچی سے پردہ مامی سے پردہ اپنی سگی چاچی ہے اگر چاچا تلاق دے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر سکتے ہو جس عورت سے کبھی بھی شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ اور جس عورت سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی جیسے فوپی ان سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی فرمایا اس سے پردہ نہیں اپنی بہن سے پردہ نہیں اور جس عورت سے کبھی بھی شادی ہو سکتی ہے جیسے چاچی ہے مامی ہے تو پھر اس عورت سے پردہ ضروری ہے شریعت چاہتی ہے کہ کوئی غلط کام کے قریبی نہ جائے ایسے شخص کو بات کرنے کا موقعی نہ ملے کہ آگے کوئی بات بڑھے شریعت پردہ چاہتی ہے یوں فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھیں قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے سونے چاندی کو چھپایا جاتا ہے ہیرے موتی کو چھپایا جاتا ہے او میری دینی ماہو بینو تم بہت ہی بڑا قیمتی خزانہ ہو چوروں کی نظر تمہاری طرف ہوتی ہے نامحرموں کی طرف ہوتی ہے اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے آپ کو چھپاو تم چھپانے کی چیز ظاہر کرنے کی چیز نہیں ایک پچاس پیسے والی چوکلٹ ہے اس کو اگر رکھا جائے کور میں تو اس کی حفاظت ہوگی وہ محفوظ رہے گی وہ بیکے گی لوگ کھری دیں گے اس کو کھائیں گے اس کا احترام ہوگا اس کا عدب ہوگا اس کی ویلی ہوگی وہ دکانوں میں رہے گی اور مکھی اور کیڑے مکوڑے اس پر نہیں آئیں گے کیونکہ کور میں ہے پردے میں ہے حفاظت میں ہے اور ایک پچاس پیسے کی چوکلٹ آپ کور نکال کر رکھ دو پندرہ منٹ میں کیڑی بھی آئے گی مکھی بھی آئے گی بکھے گی بھی نہیں دکان پہ لوگ رکھیں گے بھی نہیں اور کوئی بچہ اس کو کھانے کے لیے بھی پسند نہیں کرے گا کیوں اس کا پردہ اتر گیا اس کا کور اتر گیا یہ چوکلٹ بے وقعت ہو گئی بے قیمت ہو گئی اس کی قیمت کوئی نہیں اس کی وقعت کوئی نہیں تو فرمایا دو عورتیں ہیں ایک اللہ اس کے رسول کو ماننے والی اور اپنی موت کو یاد رکھنے والی اپنی آخرت کو یاد رکھنے والی عورت ہے وہ کیا کرتی ہے فرمایا کہ وہ پکا پردہ کرتی ہے پردے کی برکت سے کیا ہوتا ہے اللہ ان کے اندر نورانیت اتا فرماتے ہیں ان کے اندر کشش اتا فرماتے ہیں ان کا شوہر ان سے تسکین پاتا ہے گھروں میں ایک محبت والا محول تائیم ہوتا ہے ان کی آخرت اچھی بنتی ہے اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں دینداری والا محول تائیم ہوتا ہے اور عام طور پر وہ گھر والے برائی سے بچے رہتے ہیں اور ان کے بچے آئیستہ آئیستہ نیک ہوتے چلے جاتے ہیں کتنی عورتیں تھیں پہلے شادی میں دس دس بارہ بارہ جوڑی کپڑے بناتی تھی دس دس ہزار کے کپڑے شوہر کو قرضہ لینا پڑتا تھا آج ما شاء اللہ وہ پردے میں آگئی اب ان کو کپڑے بنانے کی ضرورت کوئی نہیں برقے میں شادی میں گئی برقے میں آگئی ہے شریعت کی ہر چیز میں فائدہ ہے آپ بچے رہو گے ہر طرح اللہ کی طرف آوگے مزہ ہی مزہ ہے نہ خرچہ ہے نہ ٹینشن ہے اور راحت ہی راحت ہے فرمایا ورنہ دین تو بہت آسان ہے ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے ورنہ دین تو بہت آسان ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خلاصہ خرچہ کم ہو تو وہ برکت کے اعتبار سے بڑا ہوا نکا ہے اور آج تو شادی میں زیادہ خرچہ کر رہے ہیں فل لڑائیاں ہو رہی ہیں ساپ کو خوش کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے اللہ کرے کہ کوئی سمو لگن کی ششٹم ہو آپ کے یہاں کیا کیا جائے فرمایا سمو لگن کیا جائے دس پندرہ لڑکیاں مالدار کی غریب کی ساپ کی ایک ساتھ شادی ہو جائے ساپ کی ایک ساتھ ہمارے یہ عجیب حال ہے بس عیب دیکھنے کی عادت ہے عیب دیکھتے ہیں اس نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے ارے تو اس کی قبر میں نہیں جائے گا یہ تیری قبر میں نہیں جائے گا یہ کوئی اللہ کا نبی ہے کہ یہ نہ کرے تو ہم نہیں کریں گے عجیب بات ہے اس کی مرضی کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہو کوئی مسئلہ ہو اس کو نہیں کرنا لیکن ہم لوگ تو کریں گے نا بھائی بس ایک آدمی نہیں کرے گا اب ہم بھی نہیں کریں گے چونکہ ہم ڈبے ہیں وہ انجین ہیں ارے کون انجین کون ڈبا کیا ہو گیا مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا ایک دو آدمی نے نہیں کی ہم نہیں کریں گے اللہ اکبر کر ایسا سماج ترقی نہیں کرتا ایسی قوم آگے نہیں بڑھتی جو دوسروں کے اوپر چلتے ہیں اوروں کے کندوں پر تو جنازے جایا کرتے ہیں جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں کافلے انہی کے پیشے چلا کرتے ہیں ایک آج دو تین آدمی کھڑے ہوتے اور سمو لگن کرتے تو آج قوم میں سمو لگن کا ماحول عام ہوتا اس کو دیکھنا اس کو دیکھنا رہے کسی کو مت دیکھو کسی کی کیا مجبوری کیا پریشانی کیا معاملہ ہمیں کیا پتا ہمیں اپنا دیکھنا ہے اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ایک ساتھ دس پندرہ لڑکیوں کی شادی ہوگی سادگی کے ساتھ ہوگی اور سمو لگن کریں گے اور چار پانچ آدمی نہیں مانے تو کوئی بات نہیں وہ الگ کر لیں لیکن ایک مرتبہ سمو لگن ضرور کریں گے تاکہ ایک ماحول قائم ہو اور غریبوں کی بچیوں کی شادی اور مالداروں کے بچیوں کی شادی ساپ کی شادیاں کم خرچے میں ہو جائیں اور ایک کھانے میں سب کا کھانا ہو جائیں اللہ بھی خوش ضریب لوگ بھی خوش مالدار لوگ بھی خوش اب کیا گوا فرمایا کہ آہستہ آہستہ سمات سے برائی ختم لڑائی جگڑے ختم اب بچے نیک ہونا شروع ہو گئے اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاشرے میں سمو لگن کو عام کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ ادا فرمائے کتنی لڑکیاں ہیں ہمارے معاشرے میں جس کو طلاق ہو گئی ہے وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے کتنی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے ان کے دل توٹے ہوئے ہیں غمزدہ ہے بھائی وہ تو غمزدہ رہے گی نا جب تک اس کو شوہر نہ ملے اللہ اکبر کبیرہ ہمارے یہاں اس کو راشن دے دیتے ہیں اس کو راشن کی نہیں اناج کی کیٹ کی نہیں اس کو شوہر کی ضرورت ہے اللہ تعالی صحیح سمجھ ادا فرمائے گھر کے وڑی لوگ کو گھر کے وڑی لوگ کو کہنا چاہیے کہ بیٹی تو میری بہو تھی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ہمیشہ میری بیٹی جیسی رہے گی لیکن باپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیا کرتا ہے لہذا میں باپ ہوں بیٹی کب مر جاؤں پتا نہیں پتا نہیں میرے بچے تجھے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے میری لائف ٹائم دعا تیرے ساتھ ہے اور میرا گھر ہمیشہ تیرے لیے کھلا ہوا ہے میں باپ ہونے کے ناتے ایک باپ بنوں گا تیرا دشمن نہیں بنوں گا کہ میں مر جاؤں تو میرے گھر میں پڑی رہے میرے بچے تیرا دھیان نہ دے تو روتی رہے اور میری قبر برباد ہو جائے دیکھ بیٹی میں تیرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کروں گا چونکہ میرے سامنے قبر ہے آخرت ہے مجھے دنیا سے جانا ہے بے شک تو میری بیٹی ہے کسی اور گھر میں جائے گی تو بھی تو میری بیٹی رہے گی میری موجودگی میں تیری شادی کراؤں گا بیٹی تجھے تیار لے گھر کے وڈیلوں کو یہ کام کرنا چاہیے آج الٹا ہو گیا اس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں وہ چالیس سال کی ہوتی ہے مر کے چلے جاتے ہیں اس کے آنسووں کے بدلے ان کی قبر وہاں جہنم کا گھڑا بن جاتی ہے کتنی لڑکیوں کی لائف اس میں برباد ہو گئی صحابہ کے زمانے کو آپ اٹھاؤ کسی کے شوہر کا انتقال ہوا عدد گزری فوراں شادی ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کیے بیوہوں سے متلقہ سے ایک ہمہ آئیشہ کوالی تھی باقی یا تو کوئی بیوہ ہے یا کوئی متلقہ ہے کوئی طلاق والی عورت ہے اس کی عدد پوری ہو گئی اللہ کے نبی نے اس سے شادی کر لی تو کسی کا گھر بسانا ہے بگاڑنا نہیں ہے کسی بچی کی لائف برباد نہیں کرنی ہے ہر انسان کی اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے اپنی ایک خواہش ہوتی ہے اپنی ایک چاہت ہوتی ہے اس لیے نیت کرو مجھے امی دے کہ شاید چومو میں تو ایسی کوئی مستورات نہیں ہوگی چونکہ یہ دینداری والا محول ہے ہشیار لوگ ہیں لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی عورت ہو تو میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تحجد میں اٹھ کر کے دو رکعہ پڑھ کر کے اپنی ساری داستانے اللہ کو سناؤ آپ کیا چاہتی ہے آپ اگر شادی کرنا چاہتی ہے اللہ سے کہو دیکھو تین چار مہینے میں میرا اللہ کیسے آپ کے راستے کھولے گا یہ نہیں مانتا وہ نہیں مانتا ارے سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ کو منالو اللہ مان جائے گا یہ سب مان جائیں گے اور میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں ان ساسوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ان وڑیل عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے اسپاس میں ایسی کوئی عورتیں ہیں جو تلاک شدہ ہیں ایسی کوئی عورتیں ہیں جو بیوہ ہیں ان کو گھر میں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو سمجھا پٹا کر کے ان کو سر پہ ہاتھ فیر کر کے ہاں کسی عورت کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو لے کے ہی جاؤں گی آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے ایسا شوہر دے جو مجھے اپنے بچوں کے ساتھ قبول کرے مجھے بچے چھوڑ کر کے نہیں جانا تحجد میں اٹھے رو دو چار چھ مہینے میں میرا اللہ ایسا آپ کا نظام چلائے گا ایسا آپ کو خوشحال رکھے گا ایسا شوہر آپ کو ملائے گا جو سامنے سے کہے گا کہ میں آپ کو بچے کے ساتھ قبول کرتا ہوں آپ سودہ اللہ سے کرو باکچیت اللہ سے کرو تحجد میں اٹھو دو چار رکعت پڑو اللہ سے دعا کرو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کتنی عورتیں کہتی ہے ہمارے گھر میں بچے پریشان ہیں اللہ سے دعا کرو کتنی عورتیں کہتی ہے ہمارے شوہر کو تکلیف ہے اللہ سے دعا کرو کتنی عورتیں کہتی ہے میں بیماریوں میں ہوں اللہ سے دعا کرو کتنی عورتیں کہتی ہے ہمارے گھر میں اثرات ہیں اللہ سے دعا کرو کتنی عورتیں کہتی ہیں مجھے خود کا مکان چاہیے اللہ سے دعا کرو کتنی عورتیں کہتی ہیں میں بار بار حج عمرہ کرنا چاہتی ہو اللہ سے دعا کرو تحجد میں اٹھ کے دو چار رکعت پڑو دعا کرو اللہ سارے مسئلے حل کرے گا ایک مستورات کا فون مجھے آیا کہ مولانا تعویز دو میں نے کہا میں تعویز کا کام نہیں جانتا بھائی کسی عامل کا نمبر دو میں نے کہا میں عامل کا نمبر بھی نہیں دیتا فون رکھتے رکھتے اس نے کہا مولانا بڑی امید سے آپ کو فون کیا تھا کہ میرا کام ہو جائے گا میں نے کہا ہاں میرے پاس وہ طریقہ ہے جس سے تیرا کام ہو جائے گا وہ بولتی ہے وہ بتاؤ نا مجھے کام سے مطلب ہے مجھے عامل سے تاویس سے مطلب نہیں ہے میرا مجھے مطلب ہی کام سے ہے آپ طریقہ بتا دو لیکن یہ بات بتاؤ کہ میرا کام ہو جائے گا میں نے کہا ایک سو پچیس فیصد ہو ہی جائے گا تیرا کام ایک دم پکا بتا دو میں نے کہا وہ تیرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا کہنے لگی مولانا جو پریشان حال ہونا اس کے لیے کوئی کام مشکل ہوتا نہیں پریشان حال آدمی کچھ بھی کر جاتا ہے آپ بتا تو دو صرف میں نے کہا آپ تحجیت میں اٹھو پانچ بجے ابھی یہ وقت تھوڑا جلدی ہوتا ہے چار بجے اٹھو دو چار رکعت پڑو پانچ منٹ کی دعا کرو دس منٹ دے دو صرف اللہ کو دس منٹ صرف دس منٹ چار رکعت تحجیت کی دو دو کر کے اور پانچ شے منٹ کی دعا کرو اور جو باتیں آپ نے میرے سامنے جس درد کے ساتھ رکھیے اس درد کے ساتھ اللہ کے سامنے باتیں رکھ دو اور بھی باتیں رکھ دینا صرف یہی کام نہیں آپ کے اور بھی بہت سے کام ہو جائیں گے دوسرے دن فون آتا ہے مولانا آجرات دو دن کے بعد فون آیا کہ مولانا میں پہلے دن اٹھی تھی تحجد میں الارم رکھا ہمت سے اٹھ گئی دو چار رکعتیں پڑی اور اپنی ساری بات اللہ کے سامنے رکھ دی تو میرے کام تو نہیں ہوا لیکن پہلے دن اللہ نے میرا دل ہلکا کر دیا ابھی تک دل پہ ایک بوجھ لگتا تھا دل ہلکا ہو گیا اور دل نے کہا کہ اس جس کے سامنے بات رکھی ہے جہاں سے انشاءاللہ فیصلہ ترے حق میں ہی ہوگا انشاءاللہ دل مطمئن ہو گیا مولانا کیا بتاؤں آج دوسرا دن ہے میرے کام بھی ہونا شروع ہو گئے اور مولانا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سکون لگ رہا ہے لوگوں کو کہتی تھی تو پریشان رہتی تھی ساری باتیں اللہ کو کہتی پتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے مولانا میری پریشانیاں بھی دور ہو رہی ہیں اور بھی میرے بہت ساری باتیں اللہ کے سامنے رکھ دی ہے میں نے کہا تھوڑی بہت میرے لئے بھی دعا کر دینا میری کچھ باتیں بھی اللہ کے سامنے رکھ دینا اور مولانا ایک بات سن لو میری سنا دو اللہ آپ کو جزائر خیر دے اس کا آپ کو بہترین بدلا دے کہ آپ نے مجھے ایڈریس بتا دیا اللہ کا آج کے بعد نہ کسی عامل کے پاس جاؤں گی نہ کبھی آپ کو فون کروں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سات سال ہوئے آج تک کوئی فون نہیں آیا ایڈریس میں آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوں تحجد میں اٹھو رمضان میں دل پر لیا تحجد آسان محرم میں دل پر لیتے ہیں تحجد آسان پندرمی شابان کو دل پر لیتے ہیں تحجد آسان عید کی رات میں دل پر لیتے ہیں تحجد آسان پورا سال اللہ والے دل پر لیتے ہیں پورا سال ان کے لئے تحجد آسان دل پر لینے کی باتیں تو میری دینی مہو بینو دل پر لے لو تحجد، اشراق، چاش، اوابین، پانچ وقت کی نماز اور آج کل ہمارے یہ ایک گلتی کیا ہوتی ہے کسی عورت کا انتقال ہو جائے کسی عورت کا تو سارے گھاؤں کے مرد اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کفن میں اس کو رکھا ہوا ہے اور دیکھ رہے ہیں چچا کے بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بانچے بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بھتیجے بھی دیکھ رہے ہیں جس عورت سے زندگی میں پردہ تھا اس کے بعد موت کے بعد بھی پردہ ہے یہ رشتہ دار وہ رشتہ دار ان کو بھی دکھا دو ان کو بھی دکھا دو سارے عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں بدنظری ہوگی بے پردگی ہوگی اللہ ناراض ہوں گے اس کو کہتے ہیں کہ یہ معاشرہ دین سے دور ہے دینی سمجھ سے دور ہے دینی شعور سے دور ہے اسلامی طریقوں سے دور ہے ان کو اسلامی طریقے کا اسلامی کلچر کا پتا نہیں ہے ہمارے یہاں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے امید ہے آپ کے یہاں بھی نہیں ہوتا ہوگا ایک بات ہو کہ بھئی ایک مرتبہ ان کو رکھا ہوا ہے اس عورت کو اب اس کے جو ایک دم قریبی رشتہ دار محرم رشتہ دار ہے وہ آتر کے دیکھ لیں اور جب وہ لوگ چلے جائیں اب مستورات بیٹھے اب کوئی نہ آئے اب مستورات بھی بیٹھی ہوئی ہے مرد حضر آپ بھی آ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھار قبر میں کوئی بھی اتر جاتا ہے میں خدمت کروں گا ارے خدمت کی بات نہیں ہے محرم رشتہ دار ہی قبر میں اترے ان کا بیٹا اترے ان کا بھائی اترے جو محرم رشتہ دار ہے نا وہی قبر میں اترے آج جس کو دیکھو وہ قبر میں بھی اتر جاتا ہے میں جوان ہوں ارے جوان کیا کرے گا اللہ کو تو دیکھتو پہلے یہاں تیری طاقت کی ضرورت نہیں ہے یہاں خدمت کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو دور رہے اعلان بھی ہو جائے کہ بھائی جو نامحرم لوگ ہیں وہ تھوڑا سا دور ہو جائے محرم رشتہ دار قبر کے قریب آ جائے قبر پر پردہ کیا جائے اور اس پردے کے اندر سے ان کو اتارا جائے آپ کے ہاں کرتے ہیں نا پردہ قبر کے اوپر پردہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں اوہ میری دینی واہو بینو آپ کی قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے آپ اندازہ لگاؤ زندگی میں آپ کو کسا پکا پردہ کرنا چاہیے اللہ کو بہت خوش کرنے والی چیز ہے پردہ تو میں نیت مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو مائے بہنے کسی وجہ سے پردہ نہیں کر رہی ہے جو کچھ ان کے ذہن میں بہانے ہیں کہ سانس نہیں لے سکتے یہ سب بہانے ہیں یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہیں جو عورت ماسک میں سانس لے سکتی ہے لوک ڈاؤن میں وہ عورت نقاب میں بھی سانس لے سکتی ہے فرمایا کہ بہانے بازی نہ کرے خدا کے دربار میں یہ ساری باتیں نہیں چلے گی کائنات کی سب سے حسین عورتیں پیارے نبی کی بیویوں نے پردہ کیا پیارے نبی کی بیٹیوں نے پردہ کیا فرمایا بہترین عورت وہ جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور ایسی زندگی گزارے کہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھ بھی نہ سکے اور آشکل پردے ڈیزائن والے آتے جا رہے کالرینگ پردے آتے جا رہے فیشنیبل پردے آتے جا رہے اسٹون والے پردے آتے جا رہے اور مستورات کی بھی عجیب ڈیل ہونے لگی ہے کہ ہم تو ڈوبئی کے فیشنیبل برقے ہی پہنیں گے یہ اچھی بات نہیں بھئی جب میں یہ بات کرتا ہوں تو جن لوگوں کے برقے ڈوبئی سے آتے وہ ناراض ہوتے ہیں ہاں آپ ڈوبئی کے خریدو سادے خریدو فیشنیبل نہ خریدو تم یہاں کی ماں بہنے نیت کریں کہ ہم سب مل کر کے ایک ایسا سماج اور ایک ایسا محول بنائیں گے کہ برقہ سیدھا سادہ ہو دیلا ڈھالا ہو پتا نہ چلے جوان عورت جا رہی ہے کہ بڑی عمر کی عورت جا رہی ہے پردہ اس لیے تھا کہ اپنے آپ کو چھپاؤ آج کل ایسے فٹنگ والے اور چوست اور ڈیزائن والے اور اسٹون والے برقے پہنے جا رہے کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے تاکہ اللہ کو اور جلال آئے کہ پردہ تھا اس کی بھی مزاق اڑا دی اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے تو میری دینی ماؤں بینوں ماشاء اللہ ایک تو پردے کا احتمام کریں دوسرا اول وقت نماز پڑھیں بہت سی عورتیں ٹال ٹال کر کے نماز پڑھتی ہے کہتی ہے مولانا تین بجے بھی تو زہر کی نماز ہو ہی جاتی ہے نہیں ہوتی ایسی تو بات نہیں ہے ٹال ٹال کرنا پڑھے بھائی چائی کو تھنڈی کر کے پینا جائز ہے جائز ہے نا نہ جائز ہے جائز تو ہے ہی نا کوئی تھنڈی چائی پینا چاہے تو پی لے جائز ہے حرام تو ہے نہیں اب بتاؤ کوئی پیتا ہے تھنڈی چائی برف کے کھانے میں رکھ کے کوئی پیتا ہے اور تھنڈی کر کے کوئی پیتا ہے نہیں پیتا آئس کریم کو پیگال کر کھانا بھی جائز ہے نا کہ چومو والوں کے نزدیک نہ جائز ہے پیگال کر کھا سکتے ہیں نا آئس کریم کھا سکتے ہیں کوئی نہیں کھاتا کیوں سب اقل مند ہیں پیگال کے کھانے میں مزا نہیں چائی کو تھنڈی کر کے پینے میں مزا نہیں ایک بجے بریانی نکال دو مثال تو ایک بجے بریانی نکال دو ساڑھے تیم بجے کھاؤ تھنڈی کر کے مولانا مزا نہیں آوے ہلکی گرم گرم چاہیے او بھائی بلکل اسی طرح اللہ کو نماز بھی اول وقت میں اور فوراں چاہیے تال تال کر کے پڑھو گے تو وہ نماز کی لذت وہ نماز کی مذہب وہ نماز کی چاشنی وہ نماز کی رونک وہ ختم ہو جائے گی اس لیے میری دینی ماں ہو بینو اذان ہوتے ہی اذان کا جواب دے خوب اچھی طرح وضو کریں وضو میں کمپانی کا استعمال کریں مسوا کا اعتمام کریں اور مسلح پر کھڑی ہو جائیں اور اللہ سے کہے اللہ میں ایسی نماز پڑھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پسند آ جائے نماز اس طرح پڑھے ہو سکتا ہے یہ زندگی کی آخری نماز ہو پوری دھیان والی کولٹی والی اللہ دیکھ رہے ہیں خالق دیکھ رہا ہے مالک دیکھ رہا ہے نماز ایسی پڑھے کہ اللہ خوش ہو جائے نماز کی برکت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں فولِ گلاب کا کلی کس کام کی جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کیا کام کی اس لیے فرما ہے کہ نماز اول وقت پڑھی جائے اتمنان کے ساتھ پڑھی جائے لمبا رکو لمبا سجدہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں دنیا کے خیال کے ساتھ نہیں اللہ کی یاد کے ساتھ نماز پڑھی جائے بہت سی عورتیں کہتی ہے مولانا میں نماز پڑھتی ہوں تو دنیا کے خیالات آتے ہیں اوہ بھائی اس کو اس کا کام کرنے دے تو اپنا کام کر راستے پہ سے گاڑیاں تو جاتی رہتی ہیں وہ راستہ ہے بیچ میں آوگے تو ایکسیڈن ہو جائے گا آپ اس کی طرف توجہ نہ دو گاڑیاں جاتی رہے آپ اپنا کام کرتے رہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ چور مالدار کے آتا ہے کہ غریب کے آتا ہے مالدار کے آتا ہے تو شیطان بھی وہیں جائے گا جو نماز پڑھ رہا ہے جو فلم دیکھ رہا ہے ایمان کا خزانہ ہو وہاں جائے گا تو وہ چاہے اپنے بس کی محنت کریں ہم اپنا کام کریں ہم اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے دھیان والی نماز اللہ سے مانگے دھیان والی نماز وضو اچھا کریں مسواق کا احتمام کریں نمبر تین عورت کو چاہیے شوہر کی خدمت کریں کس کی؟ چومو والے کب سے اس بات کے انتظار میں تھے کہ یہ ٹوپک بھی آنا چاہیے روزانہ رات میں یہی ٹوپک آیا کہ مرد غصہ مت کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح رہو تیار ہو کر کے رہو اور کچھ نہ کہنے کی باتیں بھی آ گئی تو مستورات کو بھی چاہیے کہ تعلی دو ہس سے بچتی ہے شوہر گھر میں آئے تو عورت دو منٹ کو بہت نیمتی سمجھے دو منٹ کو سب ہاں کہے رہے ہیں ایک شوہر کے گھر میں آنے کا وقت ایک شوہر کے گھر سے جانے کا وقت شوہر جب گھر میں آئے تو فوراں دروازے تک چلی جائے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال کرے اس کو اپنی جگہ پر بٹھائے اور پانی وغیرہ پلائے رمضان میں نہ پلائے بھائی روزے میں اس کو پانی وغیرہ پلائے اس کا کیسے ہیں خیریت سے ہیں بہت زیادہ تھک تو نہیں گئے آپ ماشاءاللہ بیٹھو بیٹھو تھوڑا سا مامو بنا ہے شوہر کو ایک منٹ اس سے محبت کر لی اب گھر کے کامکاج میں لگے شوہر جا رہا ہو پھر ایک منٹ اس کے ساتھ دروازے تک چلی جائیں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں آپ جاتو رہے ہیں حلال روزی لانا حرام مت لانا آپ فکر نہ کرنا میری اور بچوں کی آخرت برباد مت کرنا ہم چٹنی روٹی کھالیں گے سیدھا سادھا کھالیں گے روخہ سوکہ کھالیں گے حرام مت لانا کیونکہ ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے آپ ہمارے حال پر رحم کرنا اے اس طرح کی بات کہ شوہر کا دل بھی بڑا ہو جائے اور روزی نہ ملے تو بغیر روزی کے آ جائے لیکن حرام لے کر کے نہ تو ایک منٹ شوہر کے آنے کا وقت ایک منٹ شوہر کے جانے کا وقت جس عورت اس بات کا خیال رکھتی ہے وہ یاد رکھے دو تین مہینے میں اس کے گھروں میں ایک محبت و والا محول قائم ہو جائے گا اور مستورات کو چاہیے کہ شوہر آئے نا تو ذرا فون رکھ دیں فون پر باتشیت کرنا بند کر دیں اس کے لئے تیار ہو کر کے رہیں آج عجیب معاملہ ہے شوہر آتا ہے تو عورتیں کاموالی کی طرح رہتی ہیں اور ذرا اس کو بولو باہر جانا ہے شادی میں اپٹوڈیٹ ہو جاتی ہے اور بولتی بھی ہے کہ آپ کے لئے تیار ہوئی ہو شوہر پھر بولتا ہے کہ ہم بھی کوئی گلی کچھ ایک آدمی تھوڑی ہے میں گھر میں آیا تو تیار نہیں تھی اور شادی میں جانا ہے تو تیار ہو رہی ہے اور دلیل دیتی ہے آپ کے لئے تیار ہو رہی ہے تو بھائی بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے لئے تیار ہو کر کے رہیں اس کا اکرام کریں اس کو وقت دیں چاہے شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ شوہر کے حقوق ادا کرتی رہیں اور تحجد میں اللہ سے دعا کرتی رہیں دو تین مہینے میں شوہر اس کا دیوانہ ہو جائے گا آج تو عورت بولتی ہے کہ یہ میری طرف توجہ نہیں دیتے تو میں ان کی طرف توجہ نہیں دیتی اور کوئی نے کوئی غلطی ذہن میں رکھ لیتی ہے میرے شوہر میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے ارے جبل گردت جبلت نہ گردد پہاڑ تو ہٹ سکتا ہے عادت نہیں بدل سکتی آپ کے شوہر میں جو دو تین عادتیں ایسی ہے جو آپ کو پسند نہیں لیکن وہ تو اب موت تک رہے گی اس کی طرف سے نظر انداز کرو اور شوہر کی جو خوبیاں ہیں اس کو یاد کرو جس دن شوہر کا جنازہ اٹھ جائے گا آپ روتی روتی تھک جاؤ گی کتنی عورتیں ان کے شوہر نہیں ان کو پوچھو شوہر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے فرمایا جس عورت سے اس کا شوہر خوش اس سے اس کا اللہ بھی خوش اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض اس سے اس کا اللہ بھی ناراض مولانا ایسا کوئی عمل بتاؤ کہ میرے شوہر اور میرے گھر والے اور میرے بچے میرے ہاتھ میں آ جائیں میری مٹھی میں آ جائیں ایسا کوئی عمل ہے ایسا عمل بھی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وضو کے ساتھ کھانا بنائیں اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنائیں مرچ ڈالے بسم اللہ مرچ فیکی ہو تو مرچ ڈالے تو بسم اللہ نمک ڈالے بسم اللہ مسالے ڈالے بسم اللہ گوشت ڈالے بسم اللہ اور جب اس کو ہلائے چمس سے سالن کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر جب تک کھانا بن جائے درو شریف پڑتی رہے اب کیا ہوگا فرمایا کھانے کے اندر اللہ کے ذکر کا مسالہ ڈالا اب اس میں لذت بھی اس میں ٹیس بھی اس میں نورانیت بھی اب یہ جس پیٹ میں جائے گا وہ سارے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نیک ہو جائیں گے اور اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو آپ کی بھی فرما برداری کریں گے جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ اپنی فیملی کا بھی نہیں ہوتا اسی لئے مستورات کو چاہیئے ذکر کے ساتھ ہمارے گھر میں ایک جگہ سے ڈالچاوالا ہے اور بہت شاندار میں نے گھر والوں سے کہا کہ ان سے سیکھ لو ریسی پی لے لو گھر والوں نے سیکھ لیا بنائے بہت اچھے بنے وہ لذت نہیں میں نے پوچھا ساری چیزیں استعمال کیے بولے ساری چیزیں استعمال کیے دوسری بار بنائے اب تو بولے پورے جنوں انہوں نے جو میزان بتایا تھا پورا اس میزان پر بنایا ہے اچھا بہت بنا لیکن وہ بات نہیں جو وہاں سے آیا تھا ان کو پوچھو کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں پورا کھانا اللہ کے ذکر کے ساتھ بناتی تو جب تک ذکر کا مسالہ نہیں ڈالو گے کھانے میں وہ لذت نہیں آئے گی جو روحانی لذت ہوتی ہے اب ذکر تو ہمارے گھر والوں نے بھی کیا ہوگا اس سے منع نہیں ہے لیکن وہ ذکر جو وہ عورت کرتی تھی پورا وقت ذکر میں اللہ اکبر کبھی اور میں جانتا ہوں اس عورت کو وہ ہمیشہ کھانا پورا اللہ کے ذکر میں بناتی ایک بزرگ ایک دسترخان پر بیٹھے تھے کھانے میں بڑا اچھا لگا شوہر نے کہا میری بیوی نے آپ کا کھانا بڑے دل سے بنایا کیا مطلب فرمایا آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری بیوی نے گیارہ مرتبہ یاسن شریف پڑی ہے تو جو کھانا بناتے ہوئے گیارہ مرتبہ یاسن شریف پڑے عورت وہ ویسے کتنا اللہ کا ذکر کرتی ہوگی اس لئے مستورات کو چاہیے بچوں کے دل میں محبت بھی بڑھ جائے گی اور شوہر بھی آپ کے ہاتھ میں بھی آ جائے گا اور آپ کا دیوانہ بھی ہو جائے گا اور میع بیوی میں نا اتفاقی ہو لڑائی ہو تو کوشش کرو کہ تمہارا شوہر سنت گھر پڑے فرض نماز مسجد میں پڑے اللہ گھر کے جگڑوں کو ختم کر دے گا پیسے کے معاملے میں کمی ہو رزقہ کے معاملے میں کمی ہو فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان آپ بھی پڑے آپ کے شوہر بھی پڑے وہ پڑے نہ پڑے آپ پڑے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ لازم و بحمدہ استغفر اللہ سو مرتبہ پابندی سے فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان پڑے انشاءاللہ موت تک کبھی بھی مالی اعتبار سے پریشان نہیں رہو گے میری دینی مہو بینوں ساقیب کی ایک بات سمجھو آپ کے لیے پوری دنیا ایک طرف شوہر ایک طرف پوری دنیا آپ سے خوش ہے شوہر ناراض ہے آپ کو مزا نہیں آئے گی زندگی گزار اگر پوری دنیا بغیر وجہ کے آپ سے ناراض ہے شوہر خوش ہے اب آپ کی زندگی اچھی گز رہی اسی لئے اپنے شوہر کو خوش رکھو اس کے لئے تیار رہو اس کے کامکاج کر دو اس کی خدمت کرو ایک عورت ہے اس کا شوہر اس کی ہر بات مان لے ہوئے اس سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے آپ کا شوہر آپ کی ہر بات مان لیتا ہے تو کہا پہلے پانچ منٹ پیر دباتی ہوں پھر پانچ منٹ اپنی ساری باتیں منواتی ہوں پھر پانچ منٹ پیر دباتی ہوں آگے پیچھے دروشری پڑھتے ہیں نا کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو کیسی سمجھدار عورت ہے پانچ منٹ پیر دبا لیے اور ذرا تاریفیں کر لیے اور پھر آہستہ آہستہ پیر دباتے ہیں اپنی باتیں منواتی ہیں اور پھر پانچ منٹ پیر دبا لیے آج تو ڈائریک آڈا رہ جاتے ہیں آپ کو لانا ہی کے نہیں یہ بتاؤ پھر وہ بات بنتی نہیں تھوڑا سا شوہر کو سمجھا بجھا کر کام لیا جائے بھئی اس بیان میں آپ لوگ نہیں ہونے چاہیے تھے تاکہ تھوڑا سا اور کھلکے میں ان کو بتا دا ماشاء اللہ تعالی خوش رکھے اصل بات تو مستورات کی ہے لیکن مرد حضرات بھی سن رہے ہیں میری دینی ماہو بینو یاد رکھنا اگر آپ اول وقت نماز پڑھو گی اگر آپ پردے کا احتمام کرو گی اگر آپ کھانا اللہ کے ذکر کے ساتھ بناو گی اگر آپ شوہر کی خدمت کرو گی اور بچوں کی تربیت کرو گی انشاءاللہ آپ کی لائف بیشت کوالیٹی والی اور بہتر ہو جائے گی گھر کا بحول بہتر ہو جائے گا بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کے بچے نہیں وہ تڑپتی ہے بچوں کے لئے میرے ایک دوست سے ان کے بچے نہیں وہ مجھے کہنے لگے مولانا میں نے ساڑھے دس لاکھ روپے خرچ کر لیے میرے یہاں بچے ہو جائے میں نے کہا عجیب حال ہے جن کے بچے نہیں وہ بچوں کے لئے روتے ہیں اور جن کے اب بچے ہیں وہ بچوں کو نیک اور دیندار نہیں بنا رہے ہیں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کتہ بھوگتا تھا نا تو اس کو ہڈی ڈال دیتے تھے کیا کرتے تھے تو کتہ خاموش ہو جاتا تھا اور آج عجیب دور آیا بچے روتے تو موبائل ڈال دیتے ہیں تاکہ پھر بچہ بھی اور عجیب حال ایک سال کا بچہ اس کے ہاتھ سے موبائل کیچو تو روتا ہے گڑیا کی طرح اور موبائل دے دو تو خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں گھر میں ایک دینی محول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن عورتوں کے بچے نہیں ہیں وہ تو ایک وظیفہ سنیں فرض نماز کے بعد میہ بیوی دو منٹ کی دعا کرے تین سو تیرہ مرتبہ پورے چوبیس گھنٹے میں ندامت کے ساتھ استقفر اللہ پڑھے اور دو منٹ کی دعا کرے پانچ وقت کی فرض نماز کے بعد دو منٹ کی دعا تین سو تیرہ مرتبہ استقفر اللہ دو منٹ کی دعا اور تیسرا ایک عمل ہے وہ آپ کے شوہر کو میرے پاس بھیجنا تو انشاءاللہ ان کو بتاؤں گا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر مقدر میں لکھا ہوگا تو بہت جلدی بچہ آ جائے گا انشاءاللہ یہ ایک بات تھی جن کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو زیادہ موبائل مت دو اگر تین گھنٹے لیتے ہو تو دھائی گھنٹے کر دو دھائی گھنٹے لیتے ہو تو دو گھنٹے کر دو ان کو اس کے مقابلے کی کوئی چیز دو ایک دو ہزار روپے کے ٹوئیس دلا دو ٹوئیس کھلو نے دلا دو آج تو کھلو نے بھی نہیں دلا دا اور موبائل بھی چھوڑانا تو کیسے چھوڑے گا ایک آدمی تمہاکو والا پان کھاتا ہے اس کو چھوڑانا ہے تو میٹھا پان کھلا ہو اس کے مقابلے کی کوئی چیز دو نا تب آہستہ آہستہ تمہا کو والا پانچ چھوڑے گا اے بیٹا موبائل چھوڑ دے اے بیٹا موبائل اس کے کچھ کھلونے لاؤنا پانچ دس ہزار دو ہزار روپے خرچہ کرونا تربیت کے لیے تو وہ کھلونے کے کھیلنے میں ایسا لگے گا کہ انشاءاللہ وہ موبائل چھوڑے گا اللہ تعالی ہمارے یہاں صحیح سمجھ عدا فرمائے صحیح ششٹم بنانے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے تو میری دینی ماں و بینوں بچے چھوٹے ہیں ان کو اسلامی لباس پہناو کفنی پائیجاما پہناو جبا پہناو ٹوپی پہناو ان کو بھوت سے اندھیرے سے نہ دڑاؤ ان کو جنت کی باتیں سناو ان کو اللہ والوں کے واقعہ سناو روزانہ رات میں دس منٹ اپنے گھر میں فضائر عامل کی تعلیم کرو کتنی منٹ روزانہ رات میں دس منٹ روزانہ رات میں دس منٹ انشاءاللہ اس سے بہتر ماحول بنے گا ابھی ایک بزرگ کے بیان بہت اچھے آ رہے ہیں قاری عبد الحنان صدیقی کیا نام ہے قاری عبد الحنان صدیقی مستورات تو زیادہ ان کے بیان سنیں وہ خود بھی روتے ہیں مجمع بھی روتا ہے عجیب و غریب ایک درد بھری باتیں کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا جب دینی باتیں سنیں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے اندر دینداری منتقل ہوگی اور سنتوں پر چلنے کا اور اللہ کے دین کے خاطر مرمٹنے کا ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا ہوگا میری دینی ماہو بہنوں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں آج کی رات اگر چاند نظر آ گیا اگر چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ عید کی رات ہوگی کیا لگتا ہے چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا کل کا روزہ نہیں رکھ رہا ہوں لے کر آئیں گے چاند یہ چومو والے کہیں سے بھی تلاش کر لیں گے اللہ تعالی خوشحال رکھے گمان تو ایسا ہی ہے کہ چاند ہو جائے گا ہماری فلائٹ کی ٹکٹ ہے رات میں تو ساتھیوں نے کہا کہ مولانا چاند نہیں ہوگا تو کیا کریں گے میں کہا رویں گے اور کیا کریں گے اللہ کے سامنے سب ساتھی لوگ پردے میں ایسا لگتا ہے پردہ تو مسترات کے لئے خیر تو اصل بات یہ ہے کہ آج کی اگر جو رات ہے وہ لیلت الجائزہ انام کی رات عید کی جو رات ہوتی ہے وہ انام کی رات ہوتی ہے اگر چاند نظر آ گیا تو یہ اللہ سے لینے کی رات اللہ کو منانے کی رات فرمائے آج کی رات ہو سکے تو اللہ کی محبت میں جاک کر کے گزارے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں دعائیں کریں مزدور کو آخری دن مزدوری ملا کرتی ہے ہم نے روزے رکھے تراوی پڑھیں تلاوت قرآن کیا دعائیں کی انشاءاللہ اللہ تعالی آج کی رات ہمیں مزدوری عطا فرمائیں گے انام کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے اس لئے میرا مشورہ یہ ہو سکے تو مغریب کی نماز پڑھیں مغریب کی نماز کے بعد عوابین پڑھیں سورہ یاسین پڑھیں تبارک پڑھیں انشاء کی نماز پڑھیں کھانا کھائیں مسلح پر آ جائیں دو تین پارے اللہ کا قرآن پڑھیں واپس قرآن شروع کر دیں ایک پچیس سو اللہ اللہ پچیس سو درو شریف دو سو استغفر اللہ یہ آج کی رات ہی پڑھ لیا جائیں چونکہ انعام کی رات ہے اللہ موقع دے تو صلاح تو تسبیح پڑھ لے تحجد کی نماز پڑھ لے دو چار منٹ کی دعا کر لے پھر اگر سو رہو تو سو جائے فجر کی نماز میں اٹھ جائے ایسی رائی ہے یہ سب پڑھنا ضروری نہیں ہے پڑھ لو تو انشاءاللہ وقت کا پتا چلے گا نہیں اور میری دینی ماؤں بے لو پچیس سو اللہ اللہ پچیس سو درو شریف دو سو استغفر اللہ اب اپنے موت تک کبھی بھی نہ چھوڑنا آپ کی جو بھی تکلیف پریشانی بلائیں مسئبت حالات کچھ کام اٹھ کے ہوئے ہو پچیس سو اللہ اللہ کے بعد دو منٹ کی دعا پچیس سو درو شریف کے بعد دو منٹ کی دعا دو سو مرتبہ استغفار کے بعد دو منٹ کی دعا یقین کے ساتھ کر لینا اللہ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا میری دینی ماؤں بے لو بہت سی عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ وہ صاحب نساب ہوتی ہے ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا صدقت الفطرہ نکالے اپنی طرف سے نکالے بچوں کی طرف سے نکالے مردوں کو بتایا صدقت الفطرہ ایک تو ہوتا ہے گہوں کے حساب سے نکالنا پونے دو کلو وہ کتنے کا بنتا ہے سیونٹی سیون روپے کا اچھے والے گہوں کچھ اچھے گہوں کا اگر آپ لوگ اس سے اچھے والے گہوں کھاتے ہو تو پھر تو آپ کو اور وہ نکالنا پڑے گا اور مہنگے والا آپ کتنے والے کھاتے ہیں کلو اسی والے کھا رہے ہیں پھر تو آپ کے پونے دو کلو کے زیادہ ہوں گے چوموں والے کھانا بھی اچھا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کھر تو کونے دو کلو گہوں کی کیا قیمت بنتی ہے وہ حساب سے صدقت الفطرہ نکالنا اور اگر کوئی پیسے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازہ ہو اور وہ چاہتے ہو کہ میں زیادہ نکالوں تو کشمیش کے اعتبار سے چودہ سو روپے ہوتے ہیں کتنے روپے ہوتے ہیں چودہ سو چودہ سو روپے بھی صدقت الفطرہ نکال سکتے ساڑھے تین کلو کشمیش کے اعتبار سے ساڑھے تین کلو کھجور کے اعتبار سے ایک ہزار پچاس روپے ہوتے وہ بھی نکال سکتے ہیں اور جو ساڑھے تین کلو اس کے اعتبار سے دو سو اسی روپے ہوتے چودہ سو روپے بھی آپ نکال سکتے ایک آدمی کے ایک ہزار پچاس بھی نکال سکتے ہیں اور ایک آدمی کے دو سو اسی بھی نکال سکتے اور جو آپ گہوں کھاتے اس اعتبار سے پونے دو کلو گہوں کی جو قیمت ہوتی ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ نکال 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 تاکہ غریبوں کی طلب کے ساتھ ساری مجلسوں میں آتی رہی اللہ ان کے آنے کو بیٹھنے کو جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے اللہ کے یہاں کسی کی طلب ضائع نہیں جاتی اب انشاءاللہ میں بہت جلی دو بار امی کے ساتھ آؤں گا بکریت سے پہلے انشاءاللہ تو یہ بس مدرے سے جہاں فورین ٹائم ششٹم ہے اچھے میں اچھا رہنا اچھے میں اچھا سونا اچھے میں اچھا کھانا زیادہ سختی بھی کوئی نہیں اور کپڑے دھننے والے لانٹری والے بھی آ جاتے ہیں اور انگلیش کی پڑھائی بھی بہت مدین نبی الامی وعلا آلی وسلم تسلیم آسی مرتبہ پڑے اپنی جگہ بیٹر کے اسی سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اور اسی سال کے گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگ مغرب کی نماز ختم ہوتے ہی پانچ منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے چونکہ دس پچیس کو ہمارا فلائٹ ہے اور ائرپورٹ میں تھوڑا سا جلدی جانا بھی ہوتا ہے آپ لوگوں سے دعاوں کی گزارش ہے ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین صل اللہ وعلا حبیبہ محمد وعالی وسلم لا الہ الا انت سبحانک انہا کنہ من الظالمین اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئیات کو حسنات سے مبدل فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمیں چین سکون اتمنان اور امن امان اتا فرما مستورات کے آنے کو بیٹھنے کو جمع ہونے کو انلائن سننے کو اللہ قبول فرما اے اللہ یہ ساری مجلسوں کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما پورے عالم والوں اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ہدایت اتا فرما کشمش والا صدقت الفطر ہمیں نکالنے کی توفیق اتا فرما آج کی رات کو خوب وصول کرنے کی آپ کی محبت میں جاک کر کے گزارنے کی عبادت کے ساتھ اللہ ہمیں توفیق اتا فرما آئندہ کل عید کا دین ہے خوشی کا دین ہے ہم نے دیکھا جب ابو خوش ہوتے ہیں تو کچھ بھی مانگ لو دے دیتے ہیں ارے کل اللہ بہت خوش ہوں گے زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگنا اللہ بھی بہت کچھ دے دیں گے دل اس وقت ڈکتا ہے جب کچھ لوگ فلم دیکھنے چلے جاتے ہیں اللہ عید رمضان کے جاتے ہی ہم لوگ دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیجئے آج کے بعد ہم دنیا کی طرف نہیں جائیں گے اللہ آپ کو راضی کریں گے آپ کو راضی کریں گے اللہ مستورات کو نامحرموں سے بچا پکا پردہ کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ یہ میابیویوں میں آپس میں محبت نصیب فرما جو عورتیں متلقہ ہیں یا بیوہ ہیں ان کے بچوں کے ساتھ بہت جلدی ان کے نکاح کا غیب سے انتظام فرما ان کی مدد کی شکل سرط پیدا فرما معاشرے میں ایسا ماحول قائم فرما ایسی کوئی عورتیں ہو اللہ خصوصی ان کو اپنی مدد میں لے اپنی نظر رحمت میں لے ان کے کام بنا دے جو ان کے بچوں کے ساتھ ان کو قبول کرے اللہ آپ پوری دنیا میں ایسی جو بھی عورتیں ہیں یہ سب کا معاملہ آپ کے حوالے آپ ان کے لیے کوئی یہ بھی نظام مفتی بنیں اسلامی لباس پہنیں ٹوپی پہنیں ازار ٹخنوں سے اوپر رکھیں یہ مستورات ایسی نیک بن جائیں کہ ان کے گھر کے مرد لوگ داڑی رکھیں ٹوپی پہنیں اسلامی لباس پہنیں شٹ پہن نہ پہنیں جنش ٹی شٹ نہ غیرو والا لباس نہ پہنیں بلکہ نیک بن کر کے اللہ کے ولی بن کر کے دیندار بن کر کے نیک لوگوں کی شکل و صورت بنا کر کے صحابہ کی نقل کتار کر کے وہ بھی اپنی زندگی گزارے اللہ ایسے فیست فرما چومو کے محول کو مدنی محول بنا اس پوری بستی کو نواز دیجئے اللہ بہت سی مائے بہنے طلب کے ساتھ آئی ہوئی ہے اب بہت جدی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضر نصیب فرما ساری عورتوں کی پریشانیوں کو دور فرما ان میں سے ہر ایک کی جائز تمناوں کو نیک مرادوں کو پورا فرما صلی اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وآلہ وآصحاب اجمعین برحمتك یا ارحمہ اللہ